بڑی معتبر ہے جماعتِ صحابہ بڑی معتبر ہے جماعتِ صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ صحابہ بڑی معتبر ہے جماعتِ صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ صحابہ شانِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مناقب و راب کی شان بیان کرنے کے لئے میں دعوتِ خطاب دوں گا شرجیل رحم دل کو کہ وہ تشریف لائیں اور شانِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں الحمدللہ الحمدللہ و کفاہ والسلاة والسلام علی اشرف الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد فاغوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةً محترم صدر جلسہ قابلِ اترام اصادزِ اکرام موزز سامعی اوہ گلشنِ سفا کے مہکتے گھلو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لپشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ اشانِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بری معتبر ہے جماعتِ صحابہ بری معتبر ہے جماعتِ صحابہ ذرا پر کے دیکھو حیاتِ صحابہ محترم سامین دین پہنچانے والے صحابہ ہیں دین پہنچایا صحابہ نے نماز پہنچائی صحابہ نے روضہ پہنچایا صحابہ نے زکاة کے احکام پہنچائی صحابہ نے حد کے ارکان پہنچائی صحابہ نے جہاد پہنچائی صحابہ نے اخلاق پہنچائی صحابہ نے حقوق اللہ ہو یا حقوقِ بعد پہنچائے صحابہ نے کلمہ پہنچائے صحابہ نے قرآن پہنچائے صحابہ نے حدیث پہنچائے صحابہ نے بری معتبر ہے جماعتِ صحابہ ذرا پر کے دیکھو حیاتِ صحابہ جب اسلام پہنچائے صحابہ نے تو اب میرے نبی نے دعا کی کیا دعا کی دعا کی اللہم عز الاسلام اللہ عمر چاہیے اور اسلام کی عزت کے لئے چاہیے دنیا والوں میرے نبی نے دعا مانگی آدھی دعا یہ ہے کہ عمر چاہیے اور آدھی دعا یہ ہے کہ اسلام کی عزت کے لئے چاہیے لوگوں سنو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر دعا ہے اور اسلام کو عزت نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے مرد جلال مرد ہنر بے اجنا پرا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بے اجنا پرا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بچر بے اجنا پرا بڑھنے لگا تا زور جہالت بھی کوج کا روحے زمی پہ رب کو عمر بے اجنا پرا عمر اسلام کی عزت بن کر آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر تو آئے اور اسلام کو عزت نہ ملے اسلام کو وقع نہ ملے اسلام کو عزت نہ ملے محترم سامین چشم فلک نے وہ دن بھی ریکھا ہے جب دور فاروقی میں خطاب کے بیٹے عمر نے بائیس لاکھ پڑا پامیل پر اسلام کا جنڈا گار دیا تھا کیسے لوکستہ کی ہین سے ہین بجا دی تھی عمر کا نام سن کر کپر کے اہوانوں میں زلزلے آ گئے تھے عمر کون ہے اوہ دنیا والو سن لو عمر صحابی رسول ہے عمر اشرا مبشرہ جنتی صحابی ہے عمر وہ ہے جسے دیکھتا شیطان ناستہ بدل دیتا ہے عمر سسر رسول ہے عمر دامان علی ہے عمر خلیفہ دوم ہے عمر آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر اشدہ والا کفار ہے عمر رحمہ و بینہم ہے عمر سیمہم فی وجوہم من اصدر سجود ہے عمر رضی اللہ عنہم و رضوعاں ہے عمر اولائی کا امور راشدون ہے عمر اولائی کا امور مبلعون ہے عمر اولائی کا حضب اللہ ہے عمر شہیر ممبر و محراب ہے عمر امت محمد یا محدث ہے عمر ابو بکر کے بعد بہترین انسان ہے عمر فاتح کیسر و کسرہ ہے عمر وہ ہے سن لو دنیا کے لوگو عمر فاتح بید المقدس ہے سب سے پہلے جس نے بید اللہ کا دروازہ کولا عمر بن خطاب ہے سب سے پہلے جس نے اعلانیہ حجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے مہمہ ڈاک قائم کیا وہ عمر بن خطاب ہے جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چونیا قائم کی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی مرتبہ ہر مسجد میں امام و خطیب کا تقرر کیا وہ عمر بن خطاب ہے جس نے چار ہزاں مساجد تعمیر کی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے نو سو جامعہ مسجدیں بنائی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ دیا وہ عمر بن خطاب ہے بیٹے نے سوال کیا بابا کیا معاملہ ہے آپ نے حسین کو مجھ سے زیادہ وظیفہ دیا بیٹے کے سوال پر کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے تجھ سے محبت کرنے والا عمر ہے حسین تو وہ ہے جس سے محمد محبت کرتے تھے جس نے محمد کی بیٹی کا سب سے زیادہ اعترام کیا وہ عمر بن خطاب تھا جو راتوں کو جاگ جاگ کر گشت کر جاتا تھا وہ عمر بن خطاب تھا جس کے لباس میں اتارہ تاکیاں لگی تھی وہ عمر بن خطاب تھا جو ایڈو پتہ پر سر رکھتا تو جایاں کرتا تھا وہ عمر بن خطاب تھا جو یتیموں میں وہاں پوچھ اٹھایا کرتا تھا وہ عمر بن خطاب تھا عمر تو وہ تھا جو جو کی روٹی نمک کے ساتھ کہتا تھا وہ عمر بن خطاب تھا کیا کیا کہوں عمر کے بارے میں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا بپردی موجو پہ حق پرستو کی صادق اشتی کا باد باتا برا مبارک نام اس کا ستار و جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی سبت مجائج جو سوئے منزل روا دواتا وما لین اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر بارک اللہ حفیق کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر یہ تے شرجیل رحم دل شعبہ ترجمہ و تفسیر کے طالب علم جو شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے الحمدللہ 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 all praise to Allah الحمدللہ 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 all praise to Allah for the life we've been given for all that we see for the nature around us